سواغتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب بھائی کے ذریعے سے ہوں گے دوستو اکثر کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے میسی جاتے ہیں کہ اوزو میں ٹیڑا پن ہیں اوزو پہلے صحیح سائز تھا لیکن اب سکڑ گیا ہے جب بہت سے لوگوں کا اوزو شروع سے ہی چھوٹا ہوتا ہے تو کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں اوزو کے سائز کو لے کر طاقت کو لے کر اوزو کی موٹائی کو لے کر تو انشاءاللہ آج بڑا آسان اور زبردست چیز بتاؤں گا ایسی چیز ہے کہ مرد اگر اس کا ایک بار اپنی اوزو پر لگا لے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں وہ صحیح سائز پائے گا صحیح موٹائی پائے گا اور ساتھ ہی ایسی طاقت ہوگی کہ عورت اگر ہاتھ میں لے لے گی تو گھبرا جائے گی وہ زبردست اور طاقتور چیز ہے تو سب سے پہلے تو آپ سے گجاری سے چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس سب کو مرنی اور تاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ اور نوٹفکیشن مل جائے گی ساتھی آپ سے گجاری سے کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو کسی مستند حکیم سے رائے مشورہ کر کے اپنے مجاز کا چیک اپ کرا کر ہی استعمال کریں دوستو گلدکاریوں سے پوری طرح سے پرحض کرنا ہے ایسی چیزیں بلکل استعمال نہیں کرنی جو آپ کو نقصان دینی ہے کیونکہ اگر آپ گلدکاریوں سے پرحض نہیں کریں گے تو آپ پلکل بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس میں تیلو کا تیل لینا ہے جس کو میٹھا تیل بھی کہتے ہیں سو گرام کی مقدار میں تیلو کا تیل لے لیں اس کو اچھی طرح گرم کریں اس کے بعد کلونجی اور میتھی دانا یہ دو چیزیں لینی ہے دس دس گرام کی مقدار میں یہ دونوں چیزیں لے لیں دونوں کا پہلے پاورڈر بنائیں اس کے بعد اس تیل میں ڈال کر خوب گرم کریں اتنا گرم کریں کہ دونوں چیزیں جل کر پھر کلی ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کو تیل کو محفوظ کر لینا ہے تیل کو جب آپ محفوظ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس کا استعمال کرنا ہے طریقہ وہی ہے کوئی سے بھی آپ تیلہ لگاتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے آگے کا اور نیچے کا حصہ چھوڑیں دونوں سائیڈ اور اوپر کی طرف لگائیں بس لگانے سے پہلے دھیان لکھیں کہ اچھی طرح دھوکر ساف کر لیں کیونکہ میل کچیل جب تک باہر نہیں نکلے گا رگے پٹھے بھی کیسے مجبوت ہوں گے تو اس تیل کی دونوں سائیڈ اور اوپر کی طرف مالش کر کے اچھی طرح سے اس کے بعد صبح میں نیم گرم حلکے نیم گرم پانی سے آپ کو اس کو دھو لینا ہے یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ جب بھئی آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو پانی جو ہے تھنڈے کا استعمال بالکل نہیں کرنا اگر آپ اس دن جا وغیرہ بھی کرتے ہیں تو تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا تو یہ ویڈیو تھی امید کرتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ صحیح لگا ہوگا آپ لوگ اس کے استعمال کریں انشاءاللہ فائد ہوگا شکریہ دھنے بات